بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز باہول پر نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد نیبود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں برسات موجود ہے محمد عبار رسول گجر ایڈووکیٹ ہائی کورٹ آپ سابقہ تصیل جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف رہ چکے ہیں اس کے علامہ آپ سینئر نائب صدر پاکستان طریقہ انصاف تصیل لیاقت پورو ہیں آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے قانون کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے ریف optimism لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے محمد عباس رسول گجر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم السلام میں بلکہ ٹھیک ہوں بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کا عباس صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں تو تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا جی بلکل میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہمارا اللہ بات باولپر کا تحصیل رہ چکی ہے وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہاں ایک پرائیوٹ سکول تھا الفلا پبلک ہائی سکول وہاں سے میں نے میٹر کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں وہاں سے پھر لیاقت پر یہاں سے میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد میں اللہ بی کے لیے اسلامی انیورسٹی باولپر ایڈمیشن لیا اور میں نے دوزار گیارہ سے دوزار چودہ کے سیشن میں میں نے وہاں سے اللہ بی کی ڈگری مکمل کی اچھا یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے اس میں یہ ہے کہ میں شروع میں جب سے میں سٹوڈنٹ تھا کالیج لائف سے مجھے سیاسی طور پر اس کے ایکٹیوٹی میں بڑا شوق تھا میں تنظیم سازی میں بھی حصہ لیتا تھا کالیج کے کوئی ایکٹیوٹی ہوتی تو اس میں حصہ لیتا تھا اور میں کالیج دور سے ہی تحصیل صدر انصاف سٹوڈنٹ فیڈرشن تھا تو مجھے بھی اس طرح کا ہی کوئی شعبہ چاہیے تھا کہ جو میں اپنے آپ کو ایکٹیوٹی کو بھی جاری رکھ سکوں اور اپنی تعلیمی جو پیشہ وارانہ وہ بھی میں اپنے آپ کو اس کو بھی چلا سکوں تو اس لیے میں نے اپنا جو تعلیمی سفر تھا وہ یہی سیلیکٹ کیا یہی سوچا کہ مجھے الل بھی کرنا چاہیے وکیل بننا چاہیے اور مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکوں اس لیے میں نے اپنا شعبہ وقالت کا منسلک ہوا ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے ایزا قانون دان آپ کیا کہیں گے دیکھئے جی ایک اچھا وکیل تو وکیل ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ ایک سمندر ہے تعلیم کے حوالے سے اس میں آپ جتنا محنت کریں گے جتنا پڑھیں گے جتنا علم حاصل کریں گے جتنا پریکٹیکلی ورک کریں گے محنت کریں گے تو اچھا وکیل تو تب ہی بندہ بنتا ہے کہ کام کرنے سے اس میں آپ جتنا کام کریں گے تو وہی کام ہی آپ کو ایک اچھا وکیل بناتا ہے سر بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں دیکھئے جی بار اور بینچ کا تعلق اس طرح ہی بہتر ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں جو کہ ہماری عدالتوں میں سیاسی تنظیمیں کہ ہم اپنے الیکشنز میں صدور سیکٹریز کو متقب کرتے ہیں وہ ایک ایسا ربط پیدا کرتے ہیں ہمارے بار اور بینچ کے درمیان گکلا کے درمیان وہ جتنے اچھے اور ایکٹیو لوگ ہوں گے وہ ہمارے بار اور بینچ ہمارے جو منتقم نومیندے ہیں بار میں وہ اچھے ہوں گے تو ہمارا بار اور بینچ کا تعلق بہت اچھا چل سکتا ہے عباس صاحب پاکستان کی عدالتوں میں کیس سوس روی کے شکار ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھئے جی اس میں بہت سی وجوہات ہیں کہ ایک تو ہمارے پہلے بہت زیادہ ججز کی شارٹیج تھی اور دوسرا یہ کہ کچھ نظام ہمارا ایسا ہے کہ ججز جوڈیشری اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے سپیڈی کام نہیں کیا جاتا مختلف توالت اس میں مختلف وجوہات کی بنا پر کیس سوس روی کا شکار ہو جاتے ہیں تحصیل لیاقت پور بار میں وکلا کے کیا مسائل ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو حل ہونا چاہیے دیکھیں جی وکلا کے تحصیل لیاقت میں مسائل کیونکہ تحصیل بار جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی بار ہوتی ہے اس میں منتقم نمیندے اور ممبر پجابار کونسلز جو ہوتی ہیں وہ اس پہ توجہ بھی کم دیتے ہیں لیکن اگر یونگ وکلا کے لیے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ سیشن رکھے جائیں مہینے میں یا چھے مہینے میں ایک بار سیشن رکھے جائیں یونگ وکلا کے مسائل کو فوکس کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یونگ وکلا کے ابھی در ہمارے تحصیل بار میں یونگ وکلا کے لیے چیمبرز کا بڑا ایشو ہے جس میں کہ ہمارے منتقم نمیندے ان کو فوکس کرنا چاہیے جو کہ ہمارے بار ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یونگ وکلا کے لیے کوئی ترجیحہ بنیادوں پہ چیمبرز کا مسئلہ حل کریں ان کے روزگار کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم ان کو ایک اچھی ٹریننگ دیں گے ٹریننگ دیں گے تو ججز بھی نوجوان کو ان کو ایک حوصلہ دیں ان کی رہنمائی کریں تو تب بھی جا کی یونگ وکلا ایک اپنے اس پیشے میں کمال مہارت حاصل کر سکتے ہیں لیاقت پور کو زلہ بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردردہ کر رہی ہے دیکھئے جی ہمارے حساب کا پریزیڈنٹ تھے کاری سعید صاحب لیاقت پور زلہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے ایک انشیٹیو لیا تھا ہم پہلی تحصیل لیاقت پور سے ہی وکلا نے ہی لیاقت پور کو زلہ بناؤ کی آواز بلند کی تھی اور انشاءاللہ اس وقت بھی آواز بلند کی تھی اور اب بھی جہاں جس پلیٹ فارم بزورت پڑتی ہے وکلا تحصیل لیاقت پور کو زلہ بناؤ کے لیے سرگرم ہے اور انشاءاللہ یہ جو مہم ہے اس کو کار جاری رکھیں گے صبح بہاول پوری یا ملتان اس بارے میں کیا فائنٹ اویو ہے دیکھیں جی صبح بہاول پور بھی ہونا چاہیے یہ واحد ریاست ریاست بہاول پور ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ہمیں ان کے اس جو انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا اس کے عزاز میں ہی اس کی خدمات میں ہی ہمیں صبح بہاول پور اور بہاول پور کے نام کو زندہ رکھنا چاہیے میرے خیال میں صبح بہاول پور سب سے بہتر ہے کہ صبح بہاول پوری بنانا چاہیے مقدوم سید مبین عالم صاحب ایم این اے لیاکت پور کی لیڈرشپ میں انہوں نے یونیورسٹی کا کیمپس جو ہیں لیاکت پور میں لے کے آ رہے ہیں اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں دیکھیں جی مقدوم صاحب کی کاوش ہی ہے کہ جس کی بدولت انہوں نے اسلامی یونیورسٹری یونیورسٹری کا کیمپس کے لیے انہوں نے انشیٹیو لیا وہ تقریباً آخری مرحل میں ہے کام اور انشاءاللہ مقدوم سید مبین عالم ہی اس کو تکمیل مکمل کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا اسلامی یونیورسٹری کا کیمپس تحصیل لیاکت پور میں مجود ہوگا اور وہ ہوگا ممکن انشاءاللہ مقدوم مبین عالم صاحب انشاءاللہ اس میں وہ پیش رفت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنی کلاسز کا مخادیم موسن آباد ہماری تحصیل لیاکت پور میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کروائے ہیں اور مخادیم موسن آباد کے ہی بدولت تحصیل لیاکت پور کو ہمارے کس سٹیج سے کہاں لے کے گئے ہیں ان کی سیاسی بصیرت ان کے کام اور امید ہے کہ مخادیم موسن آباد کی ہی سیاسی خدمات کے بدولت ہم تحصیل لیاکت پور ترقی کرے گا انشاءاللہ اچھا آباد صاحب سیریا نیب سطر ہیں آپ پاکستان درے کے انصاف کے تو آپ کی جو پارٹی لیاکت پور میں کس حد تک مضبوط ہیں دیکھئے جی جب سے پارٹی مضبوط تو تاب ہوتی ہے کہ جب ہماری لیڈرشپ ورکرز کے ساتھ رابطے میں رہے تو ورکرز کے ساتھ رابطے میں رابطے کا بہت زیادہ فقدان ہوا ہے جس کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ صرف تحصیل لیاکت پور میں نہیں تقریبا ہی تحصیلوں میں ہماری پارٹی پارٹی منتقم نمہندے اپنا کام اپنا ورک جو ہے وہ اپنے طور پر وہ اچھے انداز میں کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ ایک ایسا ستیلہ سلوک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پارٹی بھی کمزور ہے تنظیمی بنیاد پر کہ پارٹی بھی کمزور ہے ورکر کے ساتھ کوئی ایک اچھا سلوک نہیں کیا گیا بھی تا اگر الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو ایندہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جنرل الیکشن لنیں گے آپ جی دیکھئے میری یونین کونسل کوٹرہ نواب ہے اور ہم مخادیم محسن آباد کے ساتھ منسلک ہیں کافی حصہ سے تو انشاءاللہ تعالی اگر مخادیم محسن آباد کا ساتھ ہوگا اور اگر وہ چاہیں گے تو الیکشن لننے کے لیے ہمیں منتخب کریں گے وہاں سے تو ان کے سپورٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی وہاں سے یونین کونسل کوٹرہ نواب سے اگر مخادیم محسن آباد نے چاہا تو الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ اگر آئیڈیل پرسنیلٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی آئیڈیل پرسنیلٹی آپ کے کون کون ہیں دیکھئے جی آئیڈیل پرسنیلٹی میں شروع سے کالج لائف سے ہی عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا شروع کیا ان کو سیاسی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں دوہزار نو میں کالج کا سٹوڈنٹ تھا دوہزار آٹھ میں دوہزار نو میں تو اس ٹائم عمران خان صاحب بڑی سٹرگل کر رہے تھے تو ہم نے ان کو ایک آئیڈیل لے کے کہ یار وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان کا ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کے ساتھ ملنا چاہیے یہ کافلے میں شامل ہونا چاہیے تو میں اس وقت بھی تحصیل صدر تھا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن ادھر ڈگری کا لیاقت پر تو عمران خان صاحب ہی واحد شخصیت ہے کہ جو میری تو آئیڈیل وہی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں آگے بھی موقع ملے گا عمران خان صاحب کو حالات اب بھی بہتر ہیں کیونکہ کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ مشکل حالات تو آتے ہیں جو کہ اب لوگ مہنگائی کے حوالے سے بلکل مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن خان صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے گریب بہت تنگ ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس غربت سے بھی اور یہ مہنگائی سے بھی عوام کو نکال سکیں اب آس صاحب ٹوریزم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹوریزم کا کتنا شوق ہے اور پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں دیکھیں جی ٹوریزم سفر کرنا دوستوں کے ساتھ سفر کرنا تو اچھا ہوتا بھی ہے اور اچھا کس کو نہیں لگتا تو مجھے پاکستان کے سارے ماشاءاللہ شہر خوبصورت ہیں لیکن خاص طور پر کہ ہمارے شمالی لعقاجات جیسا کہ مری سواد ناران کاغان ادھر ہم ہمارے چکر لگتے بھی رہتے ہیں اور وہ خوبصورت بھی ہیں اور باقی پاکستان کے سارے شہر ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اللہ اور خوبصورت بنایا شہر کو ایزا قانون دان آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے دیکھئے جی کامیابی کامیابی ایک وہ انسان خود اندر اپنے اندر ایک فیل کرتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں لوگوں کے نظر میں انسان کامیاب نہیں ہوتا خود کو سوچنا چاہیے کامیابی صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس میں اس سوالے سے نہیں کہوں گا کہ دولت شورت اور یہ کامیابی انسان کا اللہ تعالیٰ کے سارب ان کے پیارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں اللہ تعالیٰ کے فرمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلیں اگر اس میں ہم پورا اترتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ زندگی بھی اور دنیاوی زندگی بھی تب جا کے کامیابی انسان بنتا ہے تو میرے مطابق تو کامیابی یہ ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو ایزا قنون دن کیا میسے دیا آپ کا میں جیدے اپنے دوستوں کو اپنے وکلا برادری کو اپنے وکلا بھائیوں کو یہی میسے دینا چاہوں گا کہ ہمیں یونگ وکلا کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں سینئرز کی رسپیکٹ ان کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھنا چاہیے اور جو جونئرز ہیں ان کے ساتھ محبت و پیاس سے پیش آنا چاہیے اور وکلا اس فیلڈ میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں سینئرز چاہیے کہ ہماری رہنمائی کریں اور وکلا کو چاہیے جو جونئر ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کریں عزت کریں اور اس شعبے میں محنت کریں تب ہی جا کے آپ کو کاملہ دل سکتی ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت شکریہ جناب جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرم سنا ایک نئے پروگرم میں بلانکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگمان پاکستان زندہ بات